موسیقی 1995 میں سنجے نے راجنیتی میں حصہ لینا شروع کیا اور پی جے پی چندگڑ کے پردیش کارکارنی کا صدس سے بنے 2002 میں بی سی اے سیل کے پردیش سیونجک بنے دھیرے دھیرے انہوں نے چندگڑ کی ستھانی راجنیتی میں بھاگ لیا انہیں کبھی بھی سطح میں پد حاصل کرنے کی بھوک نہیں تھی وہ اپنی شمتہ کے انصار کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے 2007 میں وہ بی جے پی چندگڑ کے مہا سچپ بنے انہوں نے پارٹی کی کارشہلی کو کامپیٹنٹ کی مینجمنٹ کی کلا سے سینچا بی جے پی چندگڑ نے کمل سماچار کے روپ میں ماسک پترکہ شروع کی یہ دیش میں پہلی پردیشک پترکہ تھی سنجے نے بی جے پی چندگڑ کے ویب سائٹ کو بھی شروع کیا 2009 میں آم چناؤ کے دوران سنجے کو چناؤ ادھیاکش بنایا گیا انہوں نے 49 پدیاتراؤں کا سیوجن کیا اڈوانی جی کے آنے پر سیکٹر سترہ میں ویجے سنکلف ریالی کا بھی آئیوجن کیا ان کے کارے کرنے کی کشمتہ لوگوں کے نظروں میں آ گئی اور 2010 میں وہ بی جے پی چندگڑ کے پردیش ادھیاکش بنے اب انہوں نے اپنے کام کرنے کے طریقے سے پارٹی کی جڑوں کو مضبوط کیا انہوں نے چندگڑ میں 40 سیل بنائے سنجے نے پارٹی کو بوت کی سمبھومی سے سودرڑ بنایا انہوں نے نئے طریقے سے ہر چیز کو زمین سے سینچا بی جے پی چندگڑ میں پہلی بار پارٹی ورکر ٹریننگ کیمپ ہوا جس میں پارٹی کے ورشت نیتاؤں نے بھاگ لیا اس تین دن کے کیمپ میں راجنیتی کے کئی دگجوں نے بھاشن دیئے سب سے بڑی چیز جو اس کیمپ سے حاصل ہوئی وہ تھی پارٹی کے سدسیوں میں آپسی بھائی چارے کی بھاونا کا جاگرد ہونا سبی کو سنجے کے نیترتو پر بھروسہ ہو گیا انہوں نے کئی ایسے پریواروں کو پھر سے بی جے پی کے ساتھ جوڑا جو کی پرانے سمیں میں بی جے پی کے ساتھ تھے انیکتہ میں ایکتہ بڑھانا ان کے من کا ادیش شکھا پارٹی کی روز کی کارکشمتہ پڑھتی جا رہی تھی اور سماچار پتر ٹیلیویزن اور سوشل میڈیا میں ان کی بھاری چرچہ ہونے لگی کئی راشتری اسطر کے نیتاؤں نے چندگڑ میں کارکرم کیے ایسا ایک کارکرم جسے راشتر بھر میں مشہوری ملی وہ تھا جب سوشیل کمار شندے نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تو اگروادیوں کے کیمپ لگاتی ہے سنجے نے ایک ہزار سے بھی ادھک یوواؤں اور پارٹی کارکرداؤں سہد ان کا ویروت کیا اور شندے جی کو مافی مانگ کر اپنے شبد واپس لینے پڑے سنجے کے سنکلپ کا پرباب چاروں اور فیل گیا جب پابن کمار پنسل کا نام ریل گیٹ سکیم کے آروپ پتر سے ہٹا دیا گیا یدھیبی ان کے بھتیجے جو کی رشوت لیتے ہوئے دوشی پائے گئے تھے سنجے نے کالے دیوست کو سنگھٹت کیا کالے دیوست کے دوران بی جے پی چندگر نے سرکار کا ویروت کیا کیونکہ سی بی آئے کے ہر فیصلے پر کانگریس کا پرباب سپشت دکھ رہا تھا پابن بنسل کا نام ہٹا دیا گیا پرانتو چندگر کی جنتہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ریل منتری اپنے بھتیجے کے کرموں سے اگیات تھے اس گھٹنا کے اپرانت چندگر کے ناغرکوں کا بھروسہ پابن بنسل سے ہٹ گیا سانسد کے سدسے بننے کے بعد شہر میں ان کے دوارہ کیے گئے کاموں پر سوال اٹھنے لگے لوگوں کو یہ بات سپشت ہو گئی کہ جس ویقتی کو انہوں نے تین بار چندگر سے سانسد میں بھیجا بے کچھ بھی کر دکھانے میں سفل نہیں ہوا بھارت کے انی پردیشوں کی طرح چندگر کو بھی ایک پریورتن کی آوشکتہ ہے ایسا پریورتن جو وکاس کے ساتھ سوشاسن بھی لے کر آئے جس سے آپ کا ہمارا سب کا بھارت اُنت ہو جائے ہند